یاد رکھئے کہ جادو ایک خبیص اور شیطانی عمل ہے یعنی جادو کفر بھی ہے جادو میں شرک بھی ہے جادو ایک شیطانی عمل ہے جادو قبیرہ گناہ ہے تو اس کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے؟ یعنی ایک مسلمان اور جادو یہ دو چیزیں آپس میں میش نہیں کرتی یہ شرک بھی ہے یہ کفر بھی ہے یہ قبیرہ گناہ بھی ہے اور یہ خبیص عمل ہے اور یہ شیطانی عمل ہے اس لئے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اگر کسی کو out of curiosity بھی سیکھنے کا شوق کیونکہ مشکل یہ ہے کہ اب یوٹیوب وغیرہ پہ ہر چیز available ہوتی ہے کسی کو کچھ سیکھنے کا شوق ہے پہلے لوگ جادوگروں کے پاس جاتے تھے اب گھر بیٹھ کے بھی اس قسم کی چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان داؤ پہ لگا دیتے ہیں تو ایسی چیزوں سے بالکل دور رہنا چاہیے اور سیکھنا بھی نہیں چاہیے اور اگر کوئی ایسی بیماری یا تکلیف ہو گئی ہے کہ جو کسی طرح کے علاج سے قابو میں نہیں آ رہی تو بھی ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے جو اس قسم کے کام کریں اور ایمان خراب کریں اب جادوگر شیطانوں کو کس طرح انوال کرتے ہیں وہ پہلے ان کی باتیں مانتے ہیں ان کے غلط حکم مانتے ہیں وہ شرک کرنے کو کہتے ہیں تو یہ شرک کرتے ہیں اور وہ غلط قسم کی باتیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اور اسی طرح پیغمبروں کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا دین والوں کے بارے میں کرنے کو کہتے ہیں تو وہ بیسے ہی کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر وہ بات نہیں مانتے ہیں یعنی پہلے وہ اپنی منواتے ہیں پھر اس کے بعد کام کر کے دیتے ہیں تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فلان عامل ہے اس کے پاس مؤکل ہے اور اس کے ذریعے ہم فلان اور فلان کام کروا سکتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ کس طرح کام لیتے ہیں یعنی ایک معاہدہ ہوتا ہے دو طرفہ کہ تم ہماری یہ بات مانو پھر ہم تمہاری یہ بات مانیں گے اور تم ہماری کیا مانو نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں دو مسئلہ تو وہ کیا ہے وہ اس کو پھر دینی پڑتی ہے اس کے بغیر وہ ہاتھ نہیں آتا اور پھر وہ اسی طرح غلط طریقے اختیار کرتے ہیں بعض اوقات آیاتِ قرآنی کو پیریٹز کے خون یا کسی اور نجاست پشاب وغیرہ سے لکھتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ جو پیٹز ہوتے ہیں ان کو پروپرلی ویسٹ کرنا چاہیے خصوصاً اگر ان کے اوپر فریش بلڈ ہو تو ان کو ایسے ہی تھوڑا نہیں کرنا چاہیے یا تو اس کو پانی کے نیچے تھوڑا کر دیں یا پھر یہ ہے کہ سارے ملاک ان کو جلا دیں یا کسی بھی طرح ان کو ڈسٹوائے کریں ان کو ایسے کھلا نہ چھوڑ دیں کیونکہ جنات یا جادوگر کسی طریقے سے یہ خون حاصل کرتے ہیں اور پھر ان سے وہ آیات لکھتے اب یہ آیات کی کس قدر بڑی توہین ہے جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ جن ان کے قابو میں آتے ہیں پھر بعض اوقات قرآنی آیات کو پاؤں کے نیچے لکھتے ہیں کبھی قرآن مجید کو پاؤں سے باندھ کر بیت الخلا میں جاتے ہیں بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیے بغیر جانور زبا کرتے ہیں اور شیطان کے بتا ہوئے جگہ پر جا کر پھیکتے ہیں اس گوشت کو وہ کبھی آپ نے دیکھو گا لوگ چھتوں پہ پینک دیتے ہیں یا تو یہ چیلیں کھا لیں وہ صدقہ تو انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے نا کھانے کی جو غریب لوگ ہیں نہ کہ چیلوں کو کھلانے کی یا پھر کسی ایسے جنگل میں پکواتے ہیں جہاں ان کے چیلے ہوتے ہیں یا کبھی آیات قرآنی کو الٹا بھی لکھتے ہیں بیک ٹریک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ معنی بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب مثال کے طور پر آپ دیکھئے ڈاگ کو اگر آپ الٹا لکھیں تو کیا بنے گا ٹھیک ہے نا یا گارڈ لفظ کو اگر الٹا لکھیں تو کیا بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو کتنی غلط چیز میں کنورٹ ہو جاتا وہ لفظ تو اس قسم کی بےہودہ باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں اور اس سے معنی جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں یا کبھی سگی ماں یا بیٹی سے زنا وغیرہ کرتے ہیں شیعتین کے کہنے پر یعنی حد درجے کے قبی عمل کرتے ہیں اور اس طرح پھر وہ ان سے کام لیتے ہیں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں شیطان خود اپنی ذات میں خبیص ہے تو جب ازائم پڑھنے والا اور قسمیں کھانے والا اور روحانی جادو کی کتابیں پڑھنے والا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں پڑھنے والا ایسی چیزوں کے ساتھ شیعتین کا تقرب حاصل کرتا ہے جن کو شیعتین کفر اور شرک میں سے پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں رشوت اور چٹی کے کام مقام ہوتی ہیں یہ دراصل اس طرح کے کام کر کے وہ جنات کو رشوت دیتے ہیں شیطانوں کو رشوت دیتے ہیں اور پھر شیعتین ان کے کچھ اغراض و مقاصد پورے کرتے ہیں جیسے کہ انسان کو مال بغیرہ لا دیتے ہیں جیسے آپ دیکھیں بعض لوگ اپنا کام نکلوانے کے لیے مال کی رشوت دیتے ہیں یا پھر کسی کو قتل کر دیتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ تم فلان کو قتل کر دو تو تمہیں اتنا مال دیں گے پھر اسی طرح اور بھی بہودہ کام کرواتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بہت سے کاموں کے لیے وہ اللہ کے کلام کو ناپاک چیزوں کے ساتھ لکھتے ہیں کبھی کلام کی حروف کو الٹا کر کے پڑھتے ہیں کبھی الفاتحہ اور کل ہو اللہ کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ جب کل ہو اللہ اور الفاتحہ کو سیدھا پڑھا جاتا تو علاج ہوتا ہے جب وہ الٹا لکھ کر تکلیف دیتے ہیں تو پھر اس کو ریورس کیا جاتا ہے اور الفاتحہ وغیرہ پڑھ کر اسی لئے الفاتحہ کو شفا کہا گیا تو چونکہ اس میں شفا ہے اس صورت کا نام بھی ایک شفا ہے تو وہ اس کو الٹا لکھتے ہیں تاکہ بیماری آئے پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے مسلحت ہے کوئی کہ اس طرح کے الٹے لکھے وہ کلام یا شیطانی قسم کے منطر وغیرہ جو ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں ہوتے اللہ کے اذن سے ہی ہیں لیکن ایسی چیزوں سے بھی نقصان ہوتے ہیں یعنی جادو برحق ہے حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ خیال فرماتے ہیں کہ فلان کام کر چکے ہیں حالانکہ وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا تو کچھ عرصہ آپ اس اثر میں رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بھی جادو ہوا تھا امرہ ان کی شاگردہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیاں بہت زیادہ لمبا ہو گیا اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور ان سے حضرت عائشہ کی بیماری کے بارے میں پوچھا اس نے کہا کہ تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس عورت پر تو جادو کیا گیا ہے اور اس پر اس کی باندھی یعنی لونڈی نے جادو کیا یعنی حضرت عائشہ کی جو سرمنٹ تھی اس نے جادو کیا تھا جب تحقیق کی گئی انویسٹیگیشن کی گئی تو اس لڑکی نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے کیا ہے پوچھا گیا کیوں کیا ہے تو کہنے لگی میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں تو بعض وقت اس طرح کے بھی نہ سمجھ لوگ ہوتے تو اور کوئی بات سمجھ نہ آئی حضرت عائشہ نے تو بے شمار غلام آزاد کیے تھے اگر وہ ریکویسٹ کرتی تو وہ ان کو بھی آزاد کر دیتی لیکن بہرحال کیونکہ حضرت عائشہ نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی تو اس نے کہا کہ میں ان کو مار دوں تاکہ جلدی آزادی ملے تو جب حضرت عائشہ کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے پھر اس باندھی کو فروخت کر دیا اسے آزاد نہیں کیا فروخت کر دیا اور کہا کہ اس کی قیمت جو ہے اس جیسی باندھی پر خرچ کر کے اس کو آزاد کر دی مگر اس کو نیک طرح سے سزا دی پھر اسی طرح تابعین میں سے یعنی بعد کی جنریشن میں سے بھی کچھ نیک لوگوں پر جادو ہوا قاقہ بن حکیم کہتے ہیں کہ قابل احبار نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہودی مجھے گدہ بنا دیتے لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں قابل نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم اللذی لیس شیئن آزم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا يجاوزہن برن و لا فاجر و بی اسماء اللہ الحسنہ کل ہا ما علمت منہ و ما لم عالم من شر ما خلقہ و برع و ذرع میں اللہ کی عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی نیک عبد آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس اللہ کی تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلا دیا تو یہ دعا جو تھی وہ پڑھتے رہتے تھے تو اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو محفوظ رکھا کیونکہ انہوں نے شلٹر لے لیا تھا پناہ لے لی تھی اللہ کے چہرے کی محفوظ رکھا